مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا اہل علاقہ سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر آ گئے شدید احتجاج نارے بازی مظاہرین کے گیس دو گیس دو کنارے میو اسپطال میں سفائی عملہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم سفائی کنٹریکٹر ملازمین کی تنخواہ لے کر رفو چکر ہو گیا دھائی سو ملازمین کے گھروں کے چھولے تھنڈے پڑ گئے اسپطال انتظامیہ نے ٹھیک دار کو بلیک لسٹ کر دیا لاہور ہائی کوٹ کے ورکرز ویلفر فن میں بے زابطگیوں کا ادکشہ فالیٹ ریپورٹ نے لاکھوں روپے کی بے زابطگیوں کا بھانڈہ پھوٹ دیا ریپورٹ کے مطابق سابق ایڈیشنل ریجسٹرار عطاور رحمان کو ساڑھے تین لاکھ کی اقایر قانونی عطا گیاں کی گئے الڈی اے سیٹی کے متاثرین کو پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا معاملہ عدالت عثمہ کے احکامات پر عمل درامت شروع الڈی اے سیٹی فیز بان کی باقی ارازی پرائیویٹ ڈیویلپرز کے ذریعے حاصل کرنے کا فیصلہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز گل برگ اور پتہگر سب ڈیویشن میں کاروائیاں بیس بجلی چوروں کو رنگ کے ہاتھوں گرفتار کیا گیا لا کالوجیز میں داخلہ لینا ہے تو انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے داخلے کے لیے ہدایہ چھاری کر دی کانون کی ڈیگری تین نہیں بلکہ پانچ سال میں مکمل ہوگی ڈی پی آئی کالوجیز پنجاب پروفیسر نصر اللہ ورک کو بھی عہدے سے ہٹا دیا نصر اللہ ورک کو چور من پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی ڈسپوزر پر بھیج دیا گیا اور پاکستانی کرکٹ کے میدانوں کے لیے اچھی قبر آسٹریل وی ونڈے کپتان ایران پنچ اور بلے باز اسمان خواجہ پاکستان میں کھیلنے پر رضا مند اسمان خواجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا وہاں جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ ایران فچ کہتے ہیں اگر پاکستان میں بینل ارکامی کرکٹ بحال ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی